اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین ٹک ٹاکر کا واقعہ جو جنگل میں ٹک ٹاک بنائی تھی اور جنگل میں جہاں اسلامباد کے جنگل میں آگ لگا دی تھی مارگلا ہلز کے قریب جو پہاڑ ہے ویسے بھی ہر سال جہاں گرمیوں میں اسلامباد میں آگ لگ جاتی ہے پہاڑوں میں اکسل تو لوگوں نے پہلے تو یہی سمجھا تھا کہ شاید کوئی قدرتی آگ ہے قدرتی طور پر لگی ہے اور علاقے کے لوگوں نے جب دیکھا اور تھوڑی چھان بھی ان کی اور جب ویڈیو وائرل ہوئی اور تو اسی جنگل کی ویڈیو تھی ٹک ٹاکر ڈالی جو ہے ایک اپنے پارٹنر ٹک ٹاکر کے ساتھ جو ہے وہاں ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ جنگلات کو آگ لگانا وہاں پرچرین برنسپ تھے ان کو نقصان پہنچا ہے لوگوں نے گرمی برداشت کی تو یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ جنگل میں جائیں اور اپنی ویڈیو انوکی بنانے کے لیے منفرد بنانے کے لیے آگ سے بھی کھیل جائیں کسی قانون سے بھی کھیل جائیں جنگلات سے کھیل جائیں اور جنگل میں وہ اتنے بڑے درخ جو انہوں نے جلائے ہیں وہ پچیس تیس سال با جا کے وہ پودا جوان ہوتا ہے پاکستان میں ویسے ہی جنگلات جو ہیں کم ہیں ہم نے جو ہے اپنی ضروریت کے لیے کاٹنا شروع کر دیا اسلامباد میں لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے ہیں لیکن اس کی جانب سے نقصان پہنچایا جانا لوگوں نے اتنی آواز اٹھائی گی اس کو سزا ہونی چاہیے اس کو گرفتار کرنا چاہیے یہ کوئی انسانی حرکت نہیں ہے تو پولیس جو ہے حرکت میں آئی کوسار تھانا میں اسلامباد مقدمہ درج کیا گیا ایف ای ایر درج کی گیا اس کے بعد جب لاہور جو ہے پولیس روانہ ہو گئی ہے ٹک ٹاکر کو گرفتار کرنے کے لیے ایک تو پہلی گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد کیمرہ مین جو ہے اور ایڈیٹر جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں جنگلات کو آگ لگانے کی سزا عمر قید ہیں تو ٹک ٹاکر ڈولی جو ہے اس کو بھی یہی سزا ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں لوگ دس دفعہ سوچیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کہ آپ جنگل میں جائیں اپنی ویڈیو اچھی بنانے کے لیے آگ سے کھیل جائیں تو دیکھتے ہیں اس پر کیا قانون ہوتا ہے یعنی پاکستان کے قانون کے مطابق ایک سو اڑاسی دفعہ کے تہر جو ہے میکمہ جنگلات نے کہا ہے کہ ان کو سزا ہوگی قانونی کارا جو ہی ہوگی کوئی جو ہے رائت برتی نہیں جائے گی دیکھتے ہیں رائت برتی جاتی ہے یا نہیں برتی جاتی کیونکہ ڈولی نے اور ٹک ٹاکرز نے جو ہے کچھ پنجاب کے اہم سیاستدانوں سے رابطے شروع کر دی ہیں کہ ہماری مدد کی جائے ہمیں گرفتار نہ کیا جائے ہماری زمانت کرا جائے اور امید ہے کہ کل جو ہے زمانت ہو بھی جائے گی ان کے پاکستان میں جو قانون ہے جو جیل ہے وہ صرف چھوٹے لوگوں کے لیے ہے چھوٹے موٹے لوگوں کے جو بڑے لوگ جرم کر جاتے ہیں وہ اب یہ تھوڑی سی بات کیا جاتا سوشل میڈیا پر لوگوں نے اتنی عوال تھائی تھی شاید ویسے تو گرفتار بھی نہ کیا جاتا گرفتار کر لیا گیا لیکن ذرا سی دیر کے لیے اس کو رکھ لیں گیا اور اس کے بعد عوام کا جو سب بھی تھنڈا ہو جائے گا اور اس کو جو ہے قانون کے کٹہرے سے بھی آزاد کر دیں گی کیونکہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کسی طاقتور کو کسی پبلک فگر کو کسی ہیرو کو کسی سٹار کو اس طرح غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا ہو اور پھر سزا ہوئی جیسے آیان علی ہمارے سامنے حریم شاہ سامنے ہے تو بہت ساری اگزمپل ایسی ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ وہ قانون سے جو ہے آرام سے نکل جاتی ہیں اور ان کو کوئی قانون پوچھنے والا نہیں ہوتا لیکن ٹک ٹاکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اگر اللہ کرے ان پر قانونی چارہ جوئی بھی ہونی چاہیے نہ کہ کسی کی سفارش اور کسی کے تعلقات کام کر جائیں کہ ہمارے سیاستدانوں کے ایک سے ٹک ٹاکرز اور ایسے لوگوں سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں بڑے رابطے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں ٹک ٹاکرز جو ڈولی ہیں انہوں نے رابطہ تو کیا ہے پنجاب کی کسی سیاستدان سے پنجاب کی کسی سیاستدان اپنی حکومت بچانے میں مصروف ہیں یا کہ ٹک ٹاکر کی مدد بھی کر سکتے ہیں ادارے ابھی ان کے ہاتھ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ